حضرت صوفیہ کرام کیا یہ بڑا مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو حضرت اگر اس قول کو ہم آج کے دور پہ محمول کریں تو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان تو اپنے ظاہری جسم کو شکل و صورت کوئی نہیں پہچان پا رہا اس کو بگاڑنے میں لگا ہوا ہے اجیب اجیب تجربے کر کے اس کو بگاڑ لیتا ہے یا نئی بری عادتیں اپنا کے اس کو ہرٹ کر لیتا ہے تو حضرت یہ آج کا انسان اتنی گہری چیز جو نفس ہے جو اتنی باریک چیز بھی ہے اور گہرائیوں میں ہے وہ اترا ہوا انسان کے وہاں تک کیسے پہنچے گا اور پھر وہاں سے پہنچ کر آگے اپنے اللہ تک کیسے پہنچے گا حضرت اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے مجھے تو حضرت یہ بھی لگتا ہے اس میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قول پچھلے زمانوں کے لیے تھا اس زمانے میں جبکہ لوگ بھی سادہ تھے زمانہ بھی سادہ تھا بس لوگ فکر آخرت میں لگے رہتے تھے اور اپنے آخر یعنی اپنے نفس تک پہنچنے میں آسانی سے پہنچ جاتے تھے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں اگر یہ بات ہے تو پھر آج کے انسان جلدی نفس کو پہچان سکتا ہے کیونکہ آج کو تو یہ میڈیکل سائنس ہی تنی ترقی کر چکی ہے اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر جیسے آپ ہیں میڈیکل ڈاکٹر تو پہلے دینی ولی بن جانا چاہیے اس لئے کوئے انسانی نظام زندگی کو دیکھ کر وہ خدا کو پہچان جائے اب آپ ڈاکٹر ہیں آپ باڈی کی جو اندر جو فنکشنز ہیں ان کے حقائق کے جو ڈاکٹر ایک دیکھتا ہے اس کو خدا پہ بلیو ہو جانا چاہیے کہ یار واقعی خدا یہ جتنی نرفز ہیں جتنی آرٹریز ہیں کیسے نظام چل رہا ہے یار یہ کوئی چلانے والا ہے یار یہ آنتیں ان آنتوں کو کیسے اللہ نے ڈیزائن کر کے چھوٹی سیاکا کے اندر فیس کر دیا لکھا کہ اس کو اگر لمبا کرے تو کئی میل تک جائیں اور پھر یہ رگیں جو باریک باریک خون کی رگیں کس طرح اللہ نے سیٹ کر دی تو آج کا ڈاکٹر میڈیکل سائنس ہے وہ تو یہ ڈھانچوں کو دیکھتا ہے انسان کے سارے اندر باہر کے مسئل دیکھے وہ تو جلدی والی بن سکتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ بدنصیبی کہ وہ اس بات کو سوچتا ہی نہیں ہے کہ ولایت و معرفت ہوتی کیا ہے اسے تو قرآن نے کہا کیا تم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے ہو تم اپنے آپ میں اگر دیکھ لو تو جس وقت کا تو اس وقت تو اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا اور آج تو قرآن کو میڈیکل سائنس ایسی آگئی ہے آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو اندر سے دیکھ سکتا ہے بلکل آج کا انسان تو جلدی نفس کو پا سکتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ مادیت کا مادیت کا زمانہ ہے اس مادیت کی چکوں چوت ترقیوں نے اس کو ادھر سے نگاہ ہٹا دیا ہے اور خود خدای کا دعوے دار ہو گیا ہے وہ سمجھتے ہیں میں ہی خدا ہوں میں انسان پیدا کرتا ہوں میں انسان کو سید دیتا ہوں میں اس کو بیمار کرتا ہوں یہ بیماری ہے اس کا یہ علاج ہے اس کی یہ دوا ہے وہ اسی گم چکر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے لیکن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اس منزل پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے کہ نہیں بھئی یہ سارے ہمارے اسباب ہیں وہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ آخر میں اس ڈاکٹر بھی کہتا ہے یار کوئی میریکل ہو جا تو ہو جائے ابت اللہ سے دعا کریں اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر کسی نہ کسی حد تک وہ اس منزل پر پہنچنے لگا ہے کہ اپنے خدا کو پہچان جائے کہ اس کے سارے اسباب جب فیل ہو جاتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ پریے کرو جی دعا کرو تو اس لئے آج کا انسان جو ہے اس نفس کو زیادہ آسانی سے پہچان سکتا ہے باقی والا بات ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ دائیں بائیں کی زندگی کی ورائٹیا نہیں تھی یہ چنگا چون ترکیہ نہیں تھی اب یہ کہ ایک آدمی پہاڑ کی بلندی کے پاس بیٹھ کے لائے لگے زربے لگاتا ہے دریاؤں نہروں کے پاس زربے لگاتا ہے جہاں حقیقت زندگی قدرتی زندگی حضر آتی ہے لیکن آج کیا ہے آج سائنٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کہاں سے کام پہنچ لمبی امارتیں اونچی امارتیں چکا جن یہ بجلی کی ایک ورائٹیاں پیرس کی روشنیاں تو اسی کے اندر گم ہو گیا اس وجہ سے اس کو پتہ ہی چلتا ورنہ آج جتنے اصواب زندگی پیدا ہو گئے ہیں وہ تو قدم قدم پر اپنے خدا پر یقین رکھ سکتا ہے ایک ہوائی جاز جو فضاء کے اندر اڑتا ہے اس ہوائی جاز کو اڑنے کو دیکھ کے خدا پر ایمان لاسکتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان پرندوں کو جو تم دیکھتے ہو یہ پرندے جو اڑتے نظر آتے ہیں کبھی پر سبیٹ کے کبھی پر کھول کے اس کو کون سمال رکھا ہے رحمان نے ان کو تھام رکھا ہے رحمان نے بلکہ اس سے یہ جہاز جب اڑتے ہیں ان جہازوں کو بھی رحمان نے تھام رکھا ہے آپ کی مشینری نے انسان تھام رکھا وہ تو ایک اصواب کے درجے میں آپ نے بنا دیا ہے اصل تھامنے والے اللہ ہیں کیونکہ اگر مشینری تھامتی تو جہاز کبھی گرتے نا کبھی تبا نہ آتے اور کانکڑ تیارا کانکڑ تیار جس کے بارے میں ایسے آرٹیکل تھے یہ کبھی تباہ ہوئی نہیں سکتا کبھی گر ہی سکتا لیکن کانکڑ تیارا گرہ اور تباہ ہوا اس کے بعد تجربہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی انسانوں کیونکہ تو آج تو زیادہ سباب ہیں لیکن بات اصل یہ ہے کہ اس راہ تو لگیں کسی مربی کے پاس تو ہیں جو کشف کی اور باطن کی آنکھ ان کی کھولے وہ اندر کی دل کی آنکھ جب کھولے گی سر کی آنکھیں تو کھولی ہوئی ہیں اس پر خوردمین بھی لگا کے بیٹھا ہے اس کے اوپر چشمہ بھی لگا کے بیٹھا ہے لیکن دل کی آنکھ اس کی بند ہے اب یہ کسی اللہ والے کے پاس آکے لا اللہ کے ذر بھی لگائے اور دل کی آنکھ جیسے کھولے گی تو وہ حقیقتہ پا جائے گا جس کی نظیر نہیں یہ بجا ہے ماشاءاللہ حضرت آپ نے ڈاکٹری کا ذکر کیا تو ماشاءاللہ آپ کی نظر کرم ہے کہ جب بھی مریضوں کو دیکھتے ہیں ہر روز کا یہ تو اللہ کی حکم ہے کہ یہ معمول بن گیا ہے کہ جس مریض کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ یہ کل کتنا بیمار تھا آج اتنا صحیح ہو گیا اور ایک مریض ہے جو آج اتنا صحیح تھا کل اتنا بیمار ہو گیا ہم ہم ہی اسی کی کیئر کر رہے ہیں سب چیزیں دے رہے ہیں ساری دعائیں دے رہے ہیں لیکن اگلے دن وہ اتنا بیمار پڑا ہوا ہے تو وہ تصرف اللہ کا ہے تو وہ فوراں ذہن ادھر جاتا ہے تو اللہ ایمان تازہ ہوتا ہے یہی اصل ہے ماشاءاللہ